فخر پاکستان ارشت ندیم میاں چنو پہنچ گئے ابائی شہر آمد پر شاندار استقبال پھول نچھاور کیے گئے ماں نے قابل فخر بیٹے کو سینے سے لگایا خوب پیار دیا ارشت نے ماں کے قطموں کا بوسا لیا دوست و رشتہ دار بھی خوشی سے نحال پورا شہر ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ آیا گاؤں پہنچ میں پر آتش پاسی کا مظاہرہ ارشت ندیم کہتے ہیں اولمپکس میں ریکارڈ بنانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بوں بے پناہ محبت دینے پر عوام کا بہت مشکور ہوں آئندہ بھی ملک کا نام روشن کرتا رہوں گا نریت چوپڑا بھائیوں کی درہاں ہے مجھے عزت دی مجھے پیار دیا اور اسی طرح مجھے پیار ماں کو دیتے رہے انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی کمپیڈیشن ہیں دھول کی تھاپ پر بھنگڑے گھوڑوں کا رکس لاہور پہنچنے پر فخر پاکستان کا قابل فخر استقبال تیارے کو بھی خصوصی وارٹر کینن سیلیوٹ پیش کیا گیا آدھی رات کو سینکڑوں افراد ایرپورٹ پر آئے نون لکھ کے وزراء اور راہ نماؤں نے بھی ایرپورٹ پر ہیرو کا استقبال کیا عوام نے ارشن ندیم کو کندو پر اٹھا لیا ایرپورٹ پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا پنجاب پولیس بینڈ نے دھنے بجا کر ویلکم کیا پولیس نے خصوصی وی وی آئی پی سیکیورٹی فراہم کی ارشن ندیم کو ڈبل ڈیکر میں سیر کر آئی گئی عوام کافلے کی صورت میں قومی ہیرو کے ساتھ رہے ارشن ندیم ہاتھ ہلا کر عوام کی محبت کا جواب دیتے رہے اولمپک گولڈ میڈلسٹ کافلے کی صورت میں لاہور سے میاں چنو گئے نماز فجر تبلیغی مرکز رائیوڈ میں ادا کی پنجاب اسمبلی میں ارشن ندیم کو اخراج تحسین پیش کرنے کے قراردات منظور مرکز رائیوڈ میں اپنے والدائیں بلکہ پورے پاکستانی قوم کا اور ان کے ساتھ پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے میری بہت زاری محنت ہے میرے کوہ صاحب کی سلمان کفال بڑھ صاحب کی پی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا گوا پودہ ہوں جنہوں نے یود فیسیول کرائے تھے تو اسی میں میں نے الحمدللہ حصہ لیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ گیم کا آگاہ سٹارٹ کیا تو آج اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ کونچا ہوں عرشن ندیم نے جیت کو قوم اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا گولڈ میڈل جیتنے پر بہت خوشی ہوئی قوم اور والدین کی دعاوں سے اللہ نے عزت دی اولمپکس کے لیے کوش نے بہت محنت کی اس کامیابی کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے حکومت کی طرف سے سہولیات کے لیے شکر گزار ہوں امریکہ پیرس اولمپکس میں بھی ٹاپ پر ٹائٹل کا کامیابی سے دفاق کر لیا آخری گیم میں گولڈ میڈل جیت کر چین کو پیچھے تھکیل دیا جاپان کی تیسری پوزیشن آسٹریلیا چوتھر فرانس پانچوے نمبر پر رہا برطانیہ کی اولمپکس میں مایوس گنکار کر دگی پچھلے بار بائیس میڈل جیتے اس بار صرف چودہ گولڈ میڈل حاصل کیے پیرس اولمپکس میں چوراسی ملکوں کے ہاتھ میڈلز آئے پاکستان باسٹھوے نمبر پر رہا بھارت کا سفر اکتروے نمبر پر تمام ہوا اولمپکس کی رنگہ رنگ اختتامی تقریب جاری وزیراسم شہباز شریف سے امام مسجد نبی ڈاکٹر صلاح محمد البدیر کی ملاقات وزیراسم نے کہا آپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا پاک سعودی تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں آپ کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے امام مسجد نبی ڈاکٹر صلاح محمد البدیر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے ستارے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے وزیراسم نے امام مسجد نبی سعودی صفیر اور ان کے وفد کے اعزاز میں اشائیہ بھی دیا اسمبلیوں میں جائلی نمائندگان بیٹھے ہیں ہماری غلامی کی تاریخ لمبی ہوتی جا رہی معیشت زمین بوس ہو چکی اس کو اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہمارے حکمرانوں نے باہر بند و بس کر رکھے ہیں جب مشکل وقت آیا آپ باہر نکل جائیں گے سربرا جیو آئی مولانا فضل رحمان کا پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب کہا ظالمانہ ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہے پہلے قوم کو اعتماد میں لیں قوم کا پیسہ قوم پر ہی خرچ ہوگا صرف سانس لینے پر ٹیکس نہیں ملک کے اس طرح نہیں چلتے نائب وزیراسم اسحاق دار کہتے ہیں بشیر میمن کو گورنس سندھ بنائے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ایمکیوم پاکستان کے کامران ٹیسوری گورنس سندھ کے عہدے پر فائز ہیں حکومت نے معاہدے سے ہٹنے کی خوشش کی تو پیاز اہم ہڈتال کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم ورحمان کا لاہور میں جلسے سے خطاب کہا حکومت سے کیے معاہدے کی ایک ایک شک پر عمل درامت کرائیں گے سابق بنگلہ دیشی وزیراسم حسینہ واشت نے حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر لگا دیا فارت فرار ہونے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا کہتی ہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ ائر ویس کے لیے سینٹ مارٹن جسیرم مانگ رہا تھا امریکہ کو انکار کرنے کی وجہ سے اقتدار سے بے داخل ہونا پڑا بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں قومی ٹیسٹ ٹیم کے قپتان شان مسود کی نیوز کانفرنس کہا ٹیم کے ریڈ اور وائٹ بال کوچز بہترین ہیں جیسن گلیسپی اور گیریک ہسٹین سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا دس ماہ سے ٹیسٹ میس نہیں کھیلا تاہم کھلاڑیوں کا وائنڈ سیٹ مصبت ہے بنگلہ دیشی ٹیسٹ ٹیم تیرہ اگست کو پاکستان پہنچے گی کیرن پولات نے افغان سپینر راشد خان کو مدھول دیا ایک اور میں لگتار پانچ چھکے لگا دیے دی ہنڈرٹ لیگ میں تاریخی کارنامہ سرانجام دیا امریکی کاؤنسل جنرل کے آزادی کب سوفٹ بال سیریز کی تقسیم بین آباد میں شرکت کراچی میں تاینات امریکی کاؤنسل جنرل نے کہا کہ خواہش ہے کہ پاکستانی سوفٹ بال ٹیم لاؤس انجلس اولمپکس گیم میں شرکت کرے پاکستان میں سوفٹ بال تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن کی نائب صدر فاطمہ لخانی نے کہا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پورازم ہیں خواتین سوفٹ بال کے کھیل کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئیں نوجوان قوم کا مستقبل دنیا بھر میں آس نوجوانوں کا دن منایا جائے گا یہ دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں کو درپیش مسائل کا ازالہ اور حقوق دلانے کے لیے جدو جہت کرنا ہے اور جشن آزادی میں دو روز باقی یوم آزادی کی تیاریاں بھر پوراً دازمی جاری شہر شہر سبز خلالی برشموں کی بہار بازاروں میں گہمہ گہمی عروض پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر جشن آزادی پر تاریخی اقدام راول پنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا احتمال گوجر خان پہنچنے پر پرتفاق استقبال آزادی فلوٹ 13 اوگست کی شام مینارے پاکستان پہنچے گا مینارے پاکستان پر مشاعرہ اور میوزیکل نائٹ ہوگی